سویڈن میں قرآن پاک کو جلانے کا ایک خطرناک اور گھنونا فیل سرانجام دیا گیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی اس دنیا کی دہشتگردی ہے اس سے بڑی دہشتگردی اور انتہا پسندی کوئی اور ہو نہیں سکتی اب یہاں پر اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ یہ جو لوگ دنیا کے امن کے علمبردار اور ٹھیکے دار بنے پھرتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر بڑی برداشت ہے ہمارے اندر بڑا حوصلہ ہے اور ہم بڑی فراخدری کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں اور ہر ایک کو فیس کرتے ہیں ہر ایک کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنے کی کوششیں کرتے ہیں لیکن یہاں پر معاملہ بلکل اس کے برعکس ہے اور ان کے اندر کی خباست کھل کر سامنے آتی ہے کہ سویڈن کی حکومت سرکاری سطح پر قرآن پاک کو جلانے کی ناپاک سادش اور گھنونا عمل کرتی ہے اب اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے ظاہر سے بات ہے کہ ان لوگوں کے پاس اللہ سبحانہ وتعالی کے بھیجی گئی آخری کتاب قرآن پاک کا جواب موجود نہیں ہے قرآن پاک جیسی تعلیمات موجود نہیں ہیں قرآن پاک جیسی عزلی عبدی حقائق پر مبنی ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے قرآن پاک کا یہ جواب نہیں دے سکتے اس بنا پر یہ اپنے اندر کی خباست غلازت اور غصے کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں سے جلاتے ہیں دراصل یہ جو قرآن کو جلانا ہے یہ قرآن کو نہیں جلاتے یہ جو اندر ان کے اسلام اور قرآن پاک کی حقانیت کی جو پوری دنیا کے اندر ایک اسلام کا اچھا امیج تصور اور اس کا کنسپ لوگوں کے سامنے واضح ہو رہا ہے اور لوگ اسلام میں جوگ در جوگ داخل ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں آگ لگی ہوئی ہے آگ بھڑک رہی ہے اس آگ کو وہ اپنے اس گنونے فیل کے ذریعے سے دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان لوگوں کا اصل چیرہ اور مکرو اور ناپاک چیرہ ہے کہ دنیا کو امن کا سبق دیتے ہیں اور خود سب سے زیادہ امن والے اور پیس والے مذہب اور دین یعنی اسلام اس کی مقدس کتاب کو جلانے کی ناپاک کوشش اور دسارت کرتے ہیں میرے بھائیو یہاں پر اس بنیادی بات کو ذہنشین رکھنا چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں ان تمام تر چیزوں کے متعلق کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے ہمارا دین کہتا ہے کہ کہ ہمارا دین جو ہے وہ سراسر عدب کا نام ہے سراپے عدب ہے یعنی یہ لوگ ایسی خباستیں کر سکتے ہیں ایسی غلازتیں کر سکتے ہیں ایسے گھنونے اور ناپاک کام کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ یعنی مسلمان ہر ایسے کام سے اپنے آپ کو بچاتے بھی ہیں اور کر ہی نہیں سکتے یعنی ہم تصور نہیں کر سکتے اس کی وجہ کیا ہے ہمارا دین ہمیں عدب سکھاتا ہے اب یہاں پر قرآن پاک پر بھی نگاہ ڈالیں سورہ انعام میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں ایمان والوں کو اسلام والوں کو دین والوں کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی اسی مقدس کتاب میں یہ سبق دیتے ہیں کہ اے ایمان والوں جو لوگ خداوند قدوس کو چھوڑ کر دوسرے معبودان باطلہ کے پرستش اور عبادت کرتے ہیں تم نے ان کے معبودان باطلہ کو بھی گالی نہیں دینی کیوں اس کی وجہ کیا ہے اگر تم ان کے جھوٹے خداوں کو گالی دوگے تو وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے یہ ہے ہمارے دین کا میسیج اور پیغام کہ ہم تو جو جھوٹے ہیں معبودان باطلہ ان کو بھی گالی نہیں دیتے گالی سے مراد توہین کرنا تنقیز کرنا انسیلٹ کرنا یہ ہمارے مذہب کئی بات نہیں ہے ہاں ہم دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں یعنی اگر معبودان باطلہ ہیں ہم ان کو کنڈم کرتے ہیں یا ان کے متعلقہ ان کو ہم ایکسپوز کرتے ہیں ان کی جو حقیقت ہے اس کو لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہیں واشگاف کرتے ہیں تو دلیل کے بیس اور بنیاد پر کرتے ہیں گویا کہ اسلام وہ اس قسم کی شرانگیزی کا نام نہیں ہے اسلام اس قسم کی عدم برداشت کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام نام ہے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین کہ اگر تم سچے ہو اپنے مذہب میں اپنے دین میں اپنی تہذیب میں اپنے تمدن میں اپنے نظام میں تو دلیل لاؤ یہ ہے اسلام کا میسیج اور پیغام قرآن پاک کو نہ جلاؤ اس کے جلانے سے کیا فائدہ ہوگا صرف اتنا کہ تم جو ہے اپنی غلاست اور خباست کا اظہار کر پاؤگے یاد رکھیے گا میں ان تمام تر قرآن پاک کے مخالفین سے کہنا چاہوں گا یہ تا قیامت زندہ و پائندہ رہے گا اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی اور ختم نہیں کر سکتی قرآن پاک کی ہدایات یہ پوری انسانیت کے لیے ہے قرآن پاک عالمین کے لیے رشت و ہدایت کا منارہ ہے قرآن پاک عالمین کے جو امن ہے اور پیس ہے اس کو بحال کرنے کے اندر سب سے بنیادی کتاب اور سب سے بنیادی بک ہے اگر دنیا کے اندر امن کو قائم کرنا ہے قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق قرآن پاک کی بہت ساری آیاتیں اوبارکہ ایسی ہیں جن سے متعلقہ بعض لوگ جو قرآن پاک کے ناقد ہیں قرآن پاک پر تنقید کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک قتال کا جہاد کا اور جنگ کا سبق دیتا ہے قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے قرآن جنگ کی جدال کی جہاد کی اور قتال کی بات کرتا ہے تو ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن پاک کی یہ تمام تر آیات مبارکہ جو جہاد اور قتال جنگ اور جدال سے متعلقہ ہیں یہ ان لوگوں کے خلاف قرآن جہاد اور قتال کا حکم دیتا ہے جو دنیا کا امن برماد کرنا چاہتے ہیں اور دنیا میں دہشتگردی چاہتے ہیں تو قرآن پاک کی کوئی بھی آیت مبارکہ ایسی نہیں ہے کہ جو معصوم جانوں کو مارنے کا تلف کرنے کا یا ان پر چڑھائی کرنے کا حکم دیتی ہے بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جو دنیا کے اندر دہشتگردی پھلاتے ہیں امن کو نابود کرتے ہیں اور دنیا کے لئے خطرہ ہیں اقوام کے لئے خطرہ ہیں فرمایا کہ ان کو نیست و نابود کر دیا جائے یہ ہے قرآن پاک کی جو آیات جہاد اور آیات قتال ان کا کونٹریکسٹ اور ان کا سیاک و سباک تو اس بات کو ذہن نشین رکھیں قرآن پاک جو ہے وہ آلمین کے امن کے لئے برپور کردار ادا کرنے والی عظیم الشان خداوندی قدوس کی طرف سے کتاب ہے اب یہاں پر یہ تو سویڈن کے جو اس قسم کے بدبخت لوگ تھے ان کی جسارت کے اوپر میں نے چند باتیں قرآن پاک کے حوالے سے عرض کی ہیں ہمارا مسلمان طبقہ جو اس موقع پر احتجاج کر رہا ہے اور مسلسل مظاہر احتجاج لیلیاں جلسے جلوس اور درنے ہو رہے ہیں میں ان مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا اگر ہم صحیح طور پر احتجاج کرنا چاہیں اور ان بدبختوں کو صحیح طور پر جواب دینا چاہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن پاک کے ساتھ بابستہ کر لیں قرآن پاک جیسے مقدس اور متحر کتاب سے اپنے آپ کو اٹیج کر لیں یہاں پر ہمیں بھی غروفی کرنا پڑے گا کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو قرآن پاک کی صورتوں کا ترجمہ آتا ہو ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو قرآن پاک کو اپنی زندگی کا مرکز و محور سمجھتے ہوں ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو قرآن پاک کو ہر روز ٹائم دیتے ہوں ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلواتے ہوں قرآن پاک کی تعلیم دلوانے سے مراد کیا ہے اس قرآن کی جو آیات مبارکہ عربی میں لکھی ہیں ہم انہیں اپنے زبان میں اپنے بچوں کو سمجھانے کی کتنی کی کوشش اور کاوش کرتے ہیں عزیزانِ گرامی قدر میرے مسلمان بھائیو اگر ہم صحیح طور پر ان بدبختوں کو جواب دینا چاہیں اس کا ایک بالکل پرفیکٹ طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آج سے نیت کر لیں کہ ہم نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ خود بھی پڑھنا ہے اپنی نسلوں اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہے اور ہر جگہ پر قرآن پاک کے دروس قرآن پاک کے بیانات کا ہم نے احتمام کرنا ہے ہمارے موبائلز ہیں سوشل میڈیا کو ہم استعمال کرتے ہیں اس میں ہمارا سٹیٹس قرآن پاک سے متعلقہ ہو ہمارے میسیج جو فارویڈ ہوتے ہیں وہ قرآن پاک سے متعلقہ ہوں ہم کوئی چیزیں شیئر کرتے ہیں گانے اور فلان فلان کی بجائے ہم قرآن پاک کو شیئر کر رہے ہیں اس طرح ہم ان لوگوں کو صحیح طور پر قرآن پاک کے حوالے سے جواب دے سکتے ہیں ہمارا صحیح احتجاج تب ہوگا جب ہم اس عزلی عبدی اور حقیقت پر مبنی کتاب جو خداوند قدوس کی طرف ہے اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اپنی زندگیوں کا مرکز و معور بنا کر ہم اس کے مطابق اپنے آپ کچھ سلانے کی کوشش کریں گے اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا ریلیاں نکالیں جلسے کیے جلوس کیے اور ان کے خلاف باتیں کی تو یاد رکھیے گا ان باتوں کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا اصل فائدہ تب ہوگا جب ہم ان کو جواب دیں اس قرآن پاک کے ذریعے سے قرآن پاک کی دلیل کے ذریعے سے اور قرآن پاک کی دلیل تب دلیل بنے گی جب یہ قرآن ہماری زندگیوں کے اندر اتر چکا ہوگا اور مسلمانوں کے ہر ہر گھر سے قرآن پاک کے سمجھنے سمجھانے کی آوازیں اور باتیں جب پیدا ہوگی اور سنائی دیں گی معاشرے کے اندر اور پوری دنیا کے اندر تو انشاءاللہ العزیز ہمارا صحیح طور پر احتجاج یہی قرار پائے گا اپنے سوشل میڈیا یوٹیوب ہو فیس بک ہو ورڈ سیپ ہو اس قرآن جتنے بھی ہیں تمام پر قرآن پاک کے دو ہدایت نامہ ہے اس کی ایک ایک بات کو شیئر کریں اور ایک ایک بات کو دنیا میں پھیلائیں خوبصورتی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ احتجاج ان لوگوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے گا اور انہیں اس بات پر مجبور کرے گا کہ انہیں قرآن پاک کے در پر قرآن پاک کے سمجھنے کے حوالے سے اپنے آپ کو اس قرآن کی درسگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا اگر ہم نے یہ کام کیا اللہ سبحانہ و تعالی امت مسلمہ کو ان تمام تر دہشتگردی گنون افعال جو بھی لوگ کرتے ہیں جہاں بھی کرتے ہیں جو بھی حکومتیں کرتے ہیں جو بھی عدیان اور مذائب کرتے ہیں ان کا جو صحیح جواب ہے وہ دینے کی توفیق اتا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس مقدس متاخر اور بابرکت کلام پاک کے ساتھ اپنی زندگیوں کو اپنی نسلوں کی زندگیوں کو اٹیچ اور وابستہ کرنے کی توفیق اتا فرمائے